حمل ضائع ہونے کے بعد کی احتیاط، خوراک اور دیکھ بال کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو فرس چیز جو آپ کو خود کو دیکھنی ہے اپنے اندر وہ آپ نے دیکھنی ہے کہ انفیکشن آپ کو حمل ضائع ہونے کے بعد گھر پہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ آپ کو انفیکشن نہ ہو اپنی صفائی کا خاص کیال رکھنا ہے اور جو میڈیسن آپ کو ڈاکٹر نے دی ہے وہ آپ نے پروپر استعمال کرنی ہے اگر تو آپ نے ڈین سی کروائی ہے پھر آپ کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اس کے بعد آپ نے جو میڈیسن میں انٹی بائیوٹکس ہیں وہ لازمی یوز کرنی ہے فولیک ایسڈ کا استعمال کرنا ہے کیونکہ آپ کی باڈی کو ویکنس بہت زیادہ فیل ہوتی ہے تو آپ فولیک ایسڈ کا استعمال حمل کے بعد کم سے کم تین مہینے آپ رکھیں گے جاری چاہے آپ کو حمل ہو گیا ہے چاہے آپ کا حمل ضائع ہو گیا ہے چاہے آپ حمل پلان کرنا چاہا رہے ہیں پھر بھی آپ کو فولیک ایسڈ کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد اگلی چیز آپ نے چیک کروانا ہے کہ آپ کو خون کی کمی تو نہیں ہو گئی کیونکہ حمل ضائع ہونے کے بعد باڈی سے بلیڈنگ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ بلیڈنگ ہونے کی صورت میں ایچ بھی کم ہو سکتی ہے جس کے لیے آپ بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں اور جس وجہ سے پھر آپ پہلے والی حالت میں جلدی واپس نہیں آ پاتے تبیہ ٹھیک نہیں ہوتی ایچ بھی کم ہونے کی وجہ سے بار بار آپ کو انفیکشن بھی ہو سکتا ہے تو یہ آپ نے چیک کروا کے اور سپلیمنٹس کے ذریعے یا آپ آئرن انجکشن کے ذریعے آپ خود کی جو باڈی کی آپ کی ایچ بھی کی کمی ہے وہ آپ کو اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھتی ہے سیکنڈ چیز کہ آپ کو منسس رک گئے ہیں تو آپ ہم بستری کریں اپنے شہر کے ساتھ نو آپ کو کم سے کم چالیس دن زیادہ سے زیادہ دو ماہ آپ کو پرہیز کرنا بہت ضروری ہے یہ آپ کی باڈی کے لیے چاہیے کیونکہ آپ کی باڈی وہ سارے پروسیجر سے گزر رہی ہوتی ہے تو آپ کے جو وجائنہ کا شیپ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے مسلز جو ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں تو جس کی وجہ سے آپ کو ہم بستری کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اس کے علاوہ آپ گھر کے کاموں میں ہیوی ورک نہیں کریں گی پہلے ون ویک تو آپ ریسٹ کریں گے اس کے بعد آپ جو وزنی کام ہے وہ بلکل نہیں کریں گے جیسا کہ کوئی وزن اٹھانا پانے کے بالٹی اٹھانا یا کوئی بھی چیز گھر میں پنکھا چار پائی وغیرہ اٹھانا تو آپ ایسی چیزیں بلکل نہیں اٹھائیں گے اس سے بھی آپ کو کچھ عورتے کہتی ہیں کہ ہمیں وزن بڑھتا ہے بہت زیادہ ہماری جو وجائنہ کی اوپر والے ہی جو مسلز ہیں جو دیواریں ہوتی ہیں وہ باہر کو آنے لگتی ہیں تو وہ اسی وجہ سے آتی ہیں اگر آپ کی نارمل ڈیلیوری ہوئی ہے یا آپ کا بچہ ضائع ہو گیا ہے تو آپ فوری سے گھر پہ جا کے کام کاج کرنا ہے شروع کر دیتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ پروپلم آپ کو دیکھنی پڑتی ہے اور پھر بعد میں اس کا پروپرلی علاج بھی نہیں کر پاتے ہم تو اس کے علاوہ آپ نے نیکس چیز جو دیکھنی ہے وہ آپ نے چھ ماہ تک وقفہ کرنا ہے بہت ضروری ہے چھ ماہ تک وقفہ یہ اس لیے کہ اگر آپ کی یوٹرسٹ میں کمزوری بچے دانی کے موہ کی کمزوری آپ کو ایچ بی کی کمی آپ کی بچے دانی بھی ٹھیک ہو جائے گی آپ کی ڈائیٹ کے ذریعے آپ کی ویکنس بھی کمپلیٹ ہو جائے گی چھ ماہ کا وقفہ نیکسٹ بیبی کے لیے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ آپ اگر کوئی جن وغیرہ جاتے ہیں تو وہ بلکل آپ دو ماہ تک مت جائیں کوئی بھی ہیوی کام دو ماہ تک آپ مت کریں واق وغیرہ ہلکی بھلکی سے آپ کر سکتے ہیں ہیوی ایکسرسائز ہارڈ ورک آپ نہیں کر سکتے یہ آپ کی اپنی باڈی کے فائدے کے لیے ہے اس کے علاوہ آپ نے ڈاکٹر وزٹ کپ کرنا ہے تو ڈاکٹر وزٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ کو بلیڈنگ کتنی ہو رہی ہے اگر تو نارمل سی ہے تو پھر آپ نہیں جائیں گے اگر آپ کو ہیوی بلیڈنگ ہو رہی ہے آپ چار گھنٹے ہر چار گھنٹے کے بعد آپ کا پیٹ جو آپ نے رکھا ہے وہ بلیڈ سے فل ہو رہا ہے تو آپ پھر فولی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا آپ کو کلوٹ آ رہے ہیں کلوٹنگ ہو رہی ہے پھر آپ ڈاکٹر کے چیک اپ کروانا بہت ضروری ہے یا پھر اگر آپ کو پیٹ کے نچلے حصے میں درد رہتا ہے دیکھیں پیٹ کے نچلے حصے میں جو درد ہے یہ اس چیز کے علامت ہے کہ جو آپ نے ڈین سی کروائی ہے حمل ضائع ہوا ہے اس کے پیسیز اندر رہ گئے ورنہ اگر صحیح سے صفائی ہو جائے ٹیبلٹ کے ذریعے یا خود بھی بی بی نکل جائے جیسے بھی آپ کروائیں تو جو اندر اگر پیسیز نہ ہوں تو پھر آپ کو بلیڈنگ نہیں ہونی چاہیے بہت کم ہونی چاہیے اور درد تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے خاص طور پر پیٹ کے نچلے حصے میں درد اور کمر کے نچلے حصے میں جو پین ہوتا ہے یہ ہے علامت بچے کے جو پیسیز ہوتے ہیں حمل ضائع ہونے والے وہ اندر رہ جاتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو پین نہیں ہٹتی تو پھر آپ دوبارہ سے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے بقاعدہ اپنا چیک اپ کروائیں گے الٹرسون کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے میڈیسن کے ذریعے یہ نکل جاتے ہوتے ہیں کلوٹ جو پیسیز جو اندر رہ جاتے ہیں تو ان کا پیسیز کا نکلنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک پینسل کے ڈاوٹ کے برابر بھی ایک ڈاوٹ کے برابر بھی اگر اندر رہ جائے بچے کا کوئی پارٹ کوئی پلیسنٹا کا پارٹ تو سمجھ لیں کہ آپ کو ایک تو بلیڈنگ نہیں ہٹے گی ہلکی 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 ہیوی بلیڈنگ نہیں ہوتی اس میں ہلکی ہلکی ہوتی ہی رہتی ہے اور آپ کبھی درد ہوگی کبھی ہٹ گئی کبھی درد ہو گئی کبھی ہٹ گئی نارمل سے آپ کو درد بھی نہیں جاتی ہے آپ کے پیٹ میں سے اس کے بعد اگلی چیز آپ نے کیا دیکھنی ہے اگر آپ کو وومیٹنگ شروع ہو گئی ہے یہ بھی اسی چیز کی علامت ہے کہ آپ کی ڈی این سی صحیح نہیں ہوئی یا آپ کو بخار ہو گیا ہے یا آپ کو انفیکشن ہو گیا ہے پانی وغیرہ پڑھنے لگ گیا ہے انفیکشن کے وجہ سے پانی پڑھ رہا ہے یا پانی پڑھنے کی وجہ سے بعد میں انفیکشن ہو گیا تو ان چیزوں کا آپ نے بہت دہان رکھنا ہے اور فوری ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اس کے علاوہ آپ نے مین چیز جو ہے آپ کی وہ ہے ڈائیٹ آپ نے ڈائیٹ کونسی لینی ہے پہلے دو تین دن تو آپ نرم بالکل نرم گزہ لیں گے اس کے بعد آپ تھوڑی سی دوسری گزہ شامل کر لیں گے پروٹین وغیرہ بھی پروٹین تو آپ فسٹی ایسے بھی شروع کر سکتے ہیں ڈائیٹ آپ کی اچھی ہوگی تو آپ کی بوڈی کام کرے گی اپنا لائف سٹائل آپ نے ہیلتی رکھنا ہے ڈیلی کا آپ نے ایک ایگ لینا ہے وائل ایگ اور ایک بڑا کپ دودھ کا یعنی ایک گلاس لے لیں دودھ کا جس میں آپ نے ہلکی سی پتی ڈال کے اور اس کی بنا کے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے چینی کی جگہ آپ نے گوڑ استعمال کرنا ہے یہ آپ نے کم سے کم پندرہ دن استعمال کرنا ہے حمل ضائع ہونے کے بعد یہ بہت لازمی ہے آپ کی بوڈی کے لیے بوڈی پرسیجر بہت اہم ہوتا ہے ہم یہاں پہ اگر اپنا خیال نہیں رکھ پاتے تو یہی پہ ہمیں بہت زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے جو کہ آگے جا کے ہمیں بہت نقصان دے ہوتی ہے ہماری اپنی ہی بوڈی کا امنی کر رہی ہم اگر فورٹی پلاس ایج ہو جائیں تو چالیس سال کے بعد ہماری کمر میں درد نہیں ہٹتا ہماری ٹانگوں میں درد نہیں ہٹتا ہم بوڑے ہو جا رہے ہیں وقت سے پہلے اور یہ ساری علامتیں اسی کی ہیں کہ ہم جب بچہ پیدا کر رہے ہیں تو ہم اپنی ہیلدی لائف سٹائل نہیں رکھ پا رہے ہیں ہیلدی لائف سٹائل کا رول بہت زیادہ ہے پرگننسی میں چاہے آپ آپ بچہ پیدا کر رہے ہیں چاہے آپ کا بچہ ضائع ہو گیا ہے چاہے آپ کا بچہ کچھ بھی پیٹ میں ہو گیا چاہے آپ پلان کر رہے ہیں کہ ہم بچہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں پہلے ہی اگر آپ پرگننسی پلان کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی پہلے ڈائیٹ بہتر کریں اس کے بعد آپ پلان یہ اپنے پرگننسی پلان کا سوچئے تو یہ بہت ہی امپورٹن چیز ہے اس کے علاوہ آپ ڈائیٹ میں ڈائی فروٹس لیں جو کہ بہت ضروری ہے جو کہ حمل ضائع ہونے کے فوری بات آپ شروع کر سکتے ہیں دو سے تین دن کے بعد تو یہ آپ نے ڈائی فروٹس میں آپ نے اس کا پاودر بنا کے رکھ لینا ہے اور صبح دو گلاس دودھ کے بوائل کے ہونے کے لیے رکھنے ہیں جب وہ پک پک کے ایک گلاس رہ جائے تو اس میں آپ نے یہ ڈائی فروٹس تو پہلے سے ایڈ کی ہیں اس میں آپ نے مزید دو تین خجوریں ایڈ کر دینی ہے اور پھر آپ نے اس کو کھا لینا ہے چینی کی جگہ آپ نے گوڑ استعمال کرنا ہے یا پھر اگر آپ میٹھا نہ بھی استعمال کریں پھیکا بھی کھا لے تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ مصری استعمال کر لیں تو وہ بھی بیسٹ ہے آپ کے لیے تو یہ چیز آپ نے صبح خالی پیٹ بھی کھا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو پلیز آپ ویڈیو کو لائک کیے کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تینکیو بہری مچ